تمام دوستوں کو جوید اقبال کی طرف سے المعظم الیٹرونس کی طرف سے اسلام علیکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو پینل پہ ہے وائٹیکل لائن وائٹیکل بار کو کیسے ختم کر سکتے ہیں پینل سے تو آئیں دوستو دیکھتے ہیں دوستو ہمارا مشن ہمارا مقصد تمام دوستو کی رہنمائی کرنا ہے اور آسان سے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے آج بھی دوستو کو تو آئیں دوستو دیکھتے ہیں وائٹیکل لائن کو کیسے ختم کیا جاتا ہے جی دوستو یہ ایکو سٹار کا پیسہ ہے میرے پاس چاریس انچ کا سب سے پہلے اس کو سپلائی دے کے ہم اس کا فالڈ چیک کرتے ہیں دوستو یہ اس کا فالڈ اس کی پوزیشن جی دوستو یہ ایکو سٹار کا پیسہ ہے میرے پاس اس کو میں نے سپلائی دی ہے یہ وائٹیکل بار وائٹیکل لائنز اس میں آئی ہیں فالڈ اس فالڈ کو آج ہم کلیر کریں گے اور دوستو کو انشاءاللہ نہایت یہ آسان طریقے سے میں سمجھاؤں گا بتاؤں گا دوستو کے رہنمائی کروں گا کہ اس فالڈ کو کیسے کلیر کر سکتے ہیں ایک بار پھر دوستو کو اس کی پوزیشن اس کی کنڈیشن اس کا فالڈ دکھانا چاہوں گا میں یہ دوستو یہ پینل کو ہم نے سپلائی دی ہے پینل چل گیا ہمارا اور ابھی تھوڑی دیر میں اس پر وائٹیکل باہر آ جائیں گے وائٹیکل لائنز آگئی ہے اس میں دوستو اس فالڈ کو آج ہم کلیر کریں گے اور دوستو کو انشاءاللہ نہایت ہی آسان طریقے سے سمجھاؤں گا دوستو یہاں بتانا چاہوں گا میں آپ کو کہ جب بھی وائٹیکل لائنز یہ موٹی لائنز آتی ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کے وی جی ایچ وولٹ اور وی جی ایل وولٹ وہ میسنگ ہے تو ہم چیک کریں گے دوستو سب کچھ کہ کیا فالڈ ہے کون سے وولٹ میسنگ ہے ہمارے تو ہم دوستو کرتے ہیں کام کو شروع سب سے پہلے وولٹیج کو چیک کرتے ہیں ہم کہ آرے کون سے وولٹ میسنگ ہے کون سے وولٹ میسنگ ہے کون سے آ رہے ہیں تو دوستو آپ کی توجہ میٹر پہ ہونی چاہیے میری بھی توجہ میٹر پہ ہے تو سب سے پہلے دوستو اس کے وی جی ایچ وولٹ چیک کرتے ہیں دوستو ہمارے وی جی ایچ وولٹیج ہے دوستو چوبیس پوائنٹ فائیب یعنی کہ وہ یہ وولٹیج بلکل اکے ہیں اس کے بعد دوستو ہم وی جی ایل وولٹ چیک کرتے ہیں مائنس آٹھ وولٹ جی دوستو مائنس آٹھ وولٹ ہمارے آ رہے ہیں بلکل اکے ہیں یہ بھی اب دوستو یہ سائیڈ کاف جو ہمارے ہوتے ہیں ان پہ وولٹ میس ہوتے ہیں تو ہم اپنے سائیڈ کاف کی طرف چلتے ہیں دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کسی بھی سائیڈ کاف کو جمپر کرنے سے پہلے بائی پاس کرنے سے پہلے جوائن کرنے سے پہلے کنیکشن دینے سے پہلے ہمیں اس کا پی ڈی ایف لازمی ملوم ہونا چاہیے جیسے دوستو اس سائیڈ کاف کا پی ڈی ایف مجھے ملوم ہے زبانی یاد ہے مجھے تو دوستوں کو اس کا پی ڈی ایف ہر حال میں ملوم ہونا چاہیے کہ اس کاف کا پی ڈی ایف کیا ہے ہم نے کیا چیک کرنا ہے کیا ہمارا ہے کہاں پہ کونسے بولٹ آ رہے ہیں تو دوستو یہ اس کے سب سے اوپر جو تین پوائنٹس ہیں ان پہ ہمارے وی جی ایچ وولٹ ہوتے ہیں جو کہ میسنگ ہے جی دوستو یہ تین پوائنٹس سب سے اوپر ہیں ان پہ ہمارے وی جی ایچ وولٹ ہوتے ہیں جو کہ میسنگ ہے میں دوستو کو دکھا سکتا ہوں جی دوستو یہ ہمارے کوئی وولٹ نہیں آیا میٹر پہ اس ہے اس کے بعد دوستو دو پوائنٹس جو نیچے ہیں ان میں ایک اس کا وی جی ایچ ہے اور ایک وی جی ایل ہے یہ وی جی ایل ہے اور یہ وی جی ایچ ہے تو ہم وی جی ایچ وولٹ چیک کرتے ہیں دوستو یہ بھی میسنگ ہے ہمارے میٹر پہ کوئی وولٹ شو نہیں ہوا ہے اور یہ ہمارا وی جی ایل پہلے ہم نے چیک کیا وی جی ایل بھی ہمارا زیرو ہے کچھ شو نہیں ہوا اس کا وولٹ ہی شو نہیں ہوئے تو دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائیڈ کاف پہ ہمارے وی جی ایل اور وی جی ایچ وولٹ دونوں میسنگ ہے تو آئیں دوستو ہم اس کو جمپر کرتے ہیں پٹی سے پٹی پہ وولٹ جو دوستو ہمارے ہیں وہ یہ دیکھیں دوستو یہ وی جی ایل لکھا ہوا ہے یہ ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائنس آٹھ وولٹ آ رہے ہیں میٹر پہ مائنس آٹھ وولٹ آ رہے ہیں آٹھ وولٹ آ رہے ہیں دوستو اس کے بعد یہ ہمارا دوستو ہے اس کا وی جی ایچ یہ دوستو وی جی ایچ کے ہمارے تیس پوائنٹ آٹھ یعنی وی جی ایچ کے وولٹ بھی بلکل اوکی میٹر پہ آ رہے ہیں تو آئیں دوستو اب اس کو کنیکشن کرتے ہیں سائیڈ کاف سے تاکہ ہمارا پینل جو ہے وہ چلے تاکہ ہمارا پینل جو ہے یہ دوستو ہمارا ویجیل لگ گیا ہے ویجیل کو ہم چیک کرتے ہیں دوبارہ سے یہ ہمارے ماہنے ساٹھ ویلٹ ہے دوستو اور یہ ہمارے سائیڈ کاف پہ جو وولٹ آگئے ہیں مائنس ساٹھ وولٹ ہمارے آگئے ہیں اس کے بہر اگلا سٹپ ہمارا دوستو ویجیل لگ گیا ہے اس کو جمپر کرتے ہیں ہم یہاں بھی دوستو پینل کو بند کروں گا میں تاکہ کوئی شاٹیج بھی زیادہ نہ ہو اور کام ہمارا اچھا طریقے سے ہو جائے یہ پینل کو ہمارا ویجیل لگ گیا ہے اور یہ ہمارا دوسری سائیڈ پہ پوائنٹ ویجیل آج کا ہمارا ادھر ہے یہ دوستو پوائنٹ ویجیل آج کا ہمارا ہے اب دوستو اس کو دوبارہ سے سپلائی دیتے ہیں ہم اور اب ہم اس کی کنڈیشن اس کی پوزیشن چیک کرتے ہیں پینل کی کیا پوزیشن آتی ہے کابر سے ان کیا ہم نے جی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پینل ہمارا آن ہو گیا ہے یہ ہمارا ڈسپلی بن گیا پینل پہ یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پینل پہ ہمارا ڈسپلی بن چکا ہے لیکن دوستو ابھی بھی اس میں ایک فالڈ آ رہا ہے یہ میں آپ کو نیچے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آدھی سکرین ہماری نیچے ہے اور باقی سکرین اوپر سے ٹھیک ہے اوپر سے سکرین ٹھیک ہے ہماری لیکن نیچے سے ابھی بھی نیچے گری ہوئی ہے یہاں بھی دوستو مجھے ایف ایم ٹی وی کا فالڈ یاد آ گئے ہیں کہ ہمارے ایف ایم ٹی وی میں اکثر ایسے فالڈ آتے ہیں جس سے سکرین جو ہے نیچے گر جاتی ہے وائٹیکل جو ہے وہ نیچے ہو جاتی ہے پکچر جو ہے وہ نیچے سے زوم میں چلی جاتی ہے اور اس کی پکچر بھی نیچے سے زوم میں ہے آپ کو تصویر تھوڑی بڑی بڑی نظر آرہی ہے اس کی مطلب اس میں ابھی ہمارے جو وائٹیکل ہے اس کا کوئی نہ کوئی پوائنٹ مس ہے ابھی بھی تو یہ دوستو میچے تو ہمارا وی جی اچ اور وی جی ایل تھا اس کے اوپر والی سائیڈ پہ کوف کے اوپر والی سائیڈ پہ جو پوائنٹس ہیں وہ ہمارے ہیں وائٹیکل کے تو آئیں دوستو وائٹیکل کو بھی جمپر کرتے ہیں ایک کو سب سے بہلے دوستو ہم چیک کریں گے ہمارا وائٹیکل سگنل ہے کس پوائنٹ پہ تو دوستو یہ نہیں یہ دوستو ہمارا وائٹیکل پوائنٹ ہے یہ دیکھیں دوستو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا تصویر کو یہ دوستو ہمارا وائٹیکل پوائنٹ ہے کس پوائنٹ کو بھی ہم جمپر کریں گے دوستو noget وی جی ایچ اور وی جی ایل لو اور ہائی والٹیج یہاں تک تو دوستو ٹھیک ہے اب دوستو جو وائٹیکل کا کنیکشن کرنے لگا ہوں میں اس میں آپ نے خاصت وجہ یہ کرنی ہے کہ اس پوائنٹس کو کسی ہائی یا والٹیج پہ نہیں لگانا جس سے ہمارا کوف خراب ہو سکتا ہے سائیڈ کوف خراب ہو سکتا ہے تو اس کو دوستو ون وائ ون چیک کروں گا میں جو وائٹیکل کے سگنل ہیں ان پہ آپ نے چیک کرنا ہے کس پوائنٹ پہ آکے ہماری پکچر کلیر ہوتی ہے پینل کل میں نے بند کر کے دوبارہ ان کی یاد دوستو تاکہ ہمیں اچھے سے فالٹ جو ہے وہ کلیر ہو جائے ہمارا تراک مباشر ہے موسیقی جی دوستو یہ تصویر ہماری بڑی ہے ابھی بھی تو اب دوستو ہم اس کو وائٹیکل کو کنیکشن کریں گے وائٹیکل سگنل پہ یہ دوستو وائٹیکل سگنل پہ آپ نے لگا کے دیکھنا ہے اور دوستو یہاں پہ خاصت وجہ یہ کرنی ہے کہ کہیں ہمارا یہ پوائنٹ ہائی بولٹوں پہ نہیں لگنا چاہیے ورنہ ہمارا سائیڈ کو خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ وائٹیکل سگنل ہے ہمارا دوستو تصویر بلنک ہو رہی ہے اس پہ یہ دوستو وائٹیکل سگنل پٹی میں آپ دوستو کو دکھانا چاہوں گا یہ دوستو پٹی ہے ہماری یہ وائٹیکل سگنل ہے ہمارے سگنل پٹی میں آپ دوستو اس سب سے پہلا سگنل جو ہے وہ ہمارا وائٹیکل کا ہے جی دوستو یہ تیسرا جیمپر جو میں نے ڈالا یہ ہمارا ہے وائٹیکل سگنل کا تو آئیں دوستو اس کو سپلائی دیتے ہیں ہم اور پاور سے آن کر کے دیکھتے ہیں دوستو یہ میں نے سیٹ کو آن کیا پاور سے اور اب ہم اس کی یہ دیکھیں دوستو ہمارا انڈریڈ آگیا سینٹر پر لکھا ہوا اور پہلے انڈریڈ بھی نظر نہیں آیا تھا ہمیں کیونکہ اس کی وائٹیکل جو زوم تھا وہ بہت زوم ہو گیا تھا لمبا ہو گیا تھا تو یہ دوستو سیٹ ہمارا بلکل کلیر آن ہو گیا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں ہمارے نیچے ڈسپلی بھی نظر آ گیا اس کا اور یہ ہمارے اوپر والا ڈسپلی لگو بھی بلکل اس کا کلیر ہو گیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستو پینل ہمارا بلکل کلیر ہو چکا ہے اس دوستو پینل میں آپ دیکھ سکتے ہیں تین جمپر ڈالے ہیں میں نے ایک اس کا VGH دوسرا اس کا VGL اور تیسرا جو اس کا ہے وہ وائٹیکل سگنل کا ہے وائٹیکل سگنل کا جمپر ڈالنے کے بارے پینل ہمارا بلکل کلیر ہو گیا ہے جی دوستو تو ہم نے دیکھا کسی بھی پینل میں وائٹیکل لائن کو وائٹیکل باہر جو آتی ہیں یہ کیسے ختم ہوتی ہیں ہمارے VGH اور VGL والد جو تھے وہ مسنگ تھے VGL لگایا VGH لگایا اس کے بعد وائٹیکل سوم کا فالڈ آ گیا وائٹیکل سگنل دیا تو ہمارا پینل بلکل کلیر ہو گیا ہے انشاءاللہ دوستو کو ویڈیو پسند آئے گی نیکس ویڈیو کو لیے جوید اقبال کو اجازت دیں خدا حافظ موسیقی